بی فوکزڈ بی الیٹ میں میں علی آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارتی مول کی پہلی مہیلہ کی جنہوں نے انترکس کے سفر میں جانے کا ریکارڈ سب سے پہلے اپنے نام درج کروایا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی شان کلپنا چاولا کی اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے بیچ مانٹو کے نام سے جانے جانے والی کلپنا چاولا کا جنم ایک جولائی انیس سو ایک سٹ کوہریانہ کے کرنال میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام بنارسیلال چاولا ہے اور ان کی ماں کا نام سنیوگیتا چاولا ہے انہوں نے اپنی اسکولی شکچہ تیگور بالنکیتن اسکول کرنال سے پوری کی ایرونوٹیکل انجنئنگ میں بیچلر آف سائنس کی ڈگری انہوں نے پنجاب انجنئنگ کالج سے لی اور انہوں نے ایرو اسپیس انجنئنگ میں ماسٹرز کی ڈگری ٹیکسس یونیورسٹی سے حاصل کی اور اس کے علاوہ انہوں نے ماسٹرز کی دوسری ڈگری اور ایرو اسپیس انجنئنگ میں ای ایج ڈی کے ڈگری کلوریڈو یونیورسٹی سے پرابت کی کالپنا چاولا کا ویواہ 1983 میں ایوییشن رائٹر اور فلائنگ انسٹرکٹر جین پیرے ہاریسن سے ہوا جنہوں نے انہیں ہر قدم میں حوصلہ دیا اور ان کے لیے ایک آدرش جیونساتھی ثابت ہوئے 1990 میں کالپنا چاولا نے یو ایس کی ناغرکتہ لے لی کالپنا خود گلائیڈرز اور ایرو پلینز کی سارٹیفائیڈ فلائٹ انسٹرکٹر تھیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس گلائیڈرز سی پلینز تتھا سنگل اور ملٹی انجن ایرو پلینز کا کومیرشیل پائلٹ لائسنس بھی تھا 1988 میں انہوں نے ناسا ایمز ریسرچ سینٹر میں کام کرنا شروع کیا جہاں انہوں نے لینڈنگ کانسیپٹ اور ورٹیکل یا شارٹ ایک آف پر کمپیوٹیشنل فلیوڈ ٹانیمکس ریسرچ کیا آج سال کے بعد ناسا ریسرچ سینٹر میں انہیں اوہو سیٹ میتھرڈ کا وائس پریسیڈنٹ بنا دیا گیا 1997 میں کالپنا کے کیریئر کا وہاں سنہرہ دور بھی آیا جب انترکش میں جانے کا بچپن میں دیکھا ہوا ان کا سپنا پورا ہوا سپیس شٹل کولمبیا سٹی ایٹی سیون سے انہوں نے ابیان ویسشگ کے طور پر پہلی بار انترکش میں اڑان بھری اور انترکش میں جانے والی بھارتی مول کی پہلی انترکشیاتری بنی اس پہلے ابیان میں انہوں نے تین سو بہتر گھنٹے سے زیادہ کا وقت انترکش میں گزارا اس کے تین سال بعد یعنی دو ہزار میں کالپنا کو انترکش میں جانے کے لیے دوبارہ چنا گیا منحوس انترکشیان اسپیس شٹل کولمبیا سٹی ایس وان ہنڈرڈ سیون جس کی اڑان پہلے ہی کئی بار رد ہو چکی تھی آخر کار سولہ جنوری دو ہزار تین کو کالپنا سہیت سات انترکشیاتریوں کو لے کر انترکش پہنچا جہاں کالپنا اور ان کی ٹیم نے لگ بگ اسی پرائیوگ کیے اسٹی ایس وان ہنڈرڈ سیون کولمبیا کے اٹھائیسویں ابھیان کے لانچ کے وقت تھی اسپیس شٹل کے باہیہ ٹینک سے فوم انسولیشن کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا جس کے مرمت کریو کے دوارہ نہیں کی گئی اور ایک فرونی دو ہزار تین کو واپسی کے سمیں انترکشیان جب پرتوی کے وائیو منڈل میں پرویش ہوا تو اسی چھتیگرست حصے سے گرم وائیو منڈلی گیسے وائیویاں میں پرویش کر گئیں جس سے یان کا انٹرنل ونگ سٹرکچر چھتیگرست ہو گیا جس سے آساندلیت ہو کر پورا یان چھتیگرست ہو گیا اور یان کے ٹکڑے ٹیکسس کے اوپر بکھر گئے اسی حادثے میں کلپنا سے ہی چھے قابل انترکشیاتریوں کی جان چلی گئی کلپنا کے شوق کی پہچان کر لی گئی اور ان کی اچھا نزار انتن سنسکار کے بعد ان کی راکھ کو یوٹا کے زائن نیشنل پارک میں بکھیر دیا گیا ناسا کی طرف سے مرنو اپراند کلپنا چاولا اس سنسطان کی آتھولنیے سیوہ کے لیے میڈل پرادان کیا گیا سمان دینے کے لیے ایک سپر کمپیوٹر ایک اسٹرائیڈ اور چندرما کے ایک کریٹر کا نام کرڑ کلپنا کے نام پر کیا گیا اس کے علاوہ دیش ویدیز میں ان کے نام پر کئی ایوارڈز اور اسکولرشپس کی شروعات کی گئی اس کے ساتھ ساتھ کئی سیکھ چھڑک اور ویگیانک سنسطانوں کا نام کلپنا چاولا کے نام پر رکھا گیا اس ادم میں اتصا اور سہاس کے پراتی روپ تتھا ارجہ پنج کے کارناموں کو بھولایا نہیں جا سکتا آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکر کریں تو ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ موسیقی